الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى علیہ وصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونم وعزا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سامیہ سودا اہل التصوفی فلا یؤمنو ہمارا آج کا یہ موضوع ہے یہ تصوف کے حوالے سے ہے مخصر طور پر ہم اس کو جائزہ لیں گے کہ تصوف ہے کیا اور آج تصوف کو سمجھا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فرقان کے آخری رکوع میں جو میں نے ابھی آج تلاوت فرمائی کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ زمین پر بڑی آجزی سے چلتے ہیں یہ اہل تصوف کی پہلی نشانی ہے اور جب ان کا جاہلوں سے واسطہ پڑ جائے تو ان کو سلام کہہ کر آگے چلے جاتے ہیں یہ اہل تصوف کی دوسری نشانی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے ہم نے گزرنایا کہ من سامیہ سوتا اہل تصوف جس نے اہل تصوف میں سے کسی صوفی کی آواز سنی فلا یؤمن ولا دعائهم تو اس نے ان کی دعا پر آمین نہ کہا تو اللہ کے سوال فرمان ہے تو اللہ کے ہاں اس کو غافلین میں جو ہے نا وہ شمار کر دیا جاتا ہے لکھ دیا جاتا ہے اب تصوف ہے کیا یہ تصوف کی تعریف ہے کہ تصوف اخلاق حمیدہ کا نام ہے پسندیدہ اخلاق کا نام ہے محمودہ کردار کا نام تصوف ہے اور صوفی فقہا کا مطلب کرنا کہ یہ تصوف نکلا کہاں سے ہے یا صوفی جو ہے اس کو صوفی کو اہل تصوف کو صوفی کیوں کہا جاتا ہے تو فرسٹ و فال اس کا کہتا ہے کہ صوفی یہ صوف سے نکلا ہے کیونکہ وہ بول اس کا سے وہ لباس سا پہنتے ہیں وہ گدری نمہ تو اس لئے ان کو صوفی کہا جاتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ صوفی اصل میں صوف اول سے نکلا ہے کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک جو قرب والے بندے ہیں اللہ کے ان میں سب سے آگے ہوتے ہیں ہوتے ہیں نمبر دو کہ یہ صوفی یہ صحاب صوفہ سے ہیں کہ جو محج نبوی میں چبوترہ بنایا تھا صوفہ اس کو وہاں کے جو رہنے والے ان کو صحاب صوفہ کہا جاتا تھا تو کیونکہ وہ بھی درویش لوگ تھے اور ان کو بھی اس لئے صوفی کہا جاتا ہے صحابہ اکرام میں جو صوفی منش جو صحابی جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بالاتفاق سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایسے مطلب صوفی منش صحابی تھے ٹھیک ہے تو بہت سے صوفیاء کا قول ہے من ناظرہ الالخلق حالا کا صوفیاء کی جو حالت ہے وہ بتا رہے ہیں کہ صوفی کیا ہوتا ہے کہ جس نے مخلوق کی طرف دیکھا وہ حلاق ہو گیا یعنی دنیا کی طرف ان کا رجعہ نہیں نہیں ہے دنیا سے وہ قطع تعلقی وہ کر جاتے ہیں ان سے کسی بھی قسم کا ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا دنیا سے ومن راجع الالحق کی مالا کا اور جو حق کی طرف لوٹ گیا وہ مالک بن گیا پھر سبھی چیز اس کی ہے ہر چیز اسی کی ہے جو حق کی طرف چلا گیا ٹھیک ہے اب تصوف اہلے تصوف نے اس کی کچھ شرائع لے کی ہیں تصوف کے چار اصول یعنی تصوف یہ اپنے نفس کو اپنے کردار کو سموار کہنے کا نام ہے نا کہ صوفی اصل میں فنا فلہ ہوتا ہے اسی لئے شاید شاعر مشرق علامہ ایک بار رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ فنا فلہ کی تہہ میں بقا کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا یہ صوفی اس پر سو فیصد پورا اترتا ہے کہ اللہ کی یعنی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے اپنا نفس اس پر کنٹرول کرتا ہے نفس کو مار دیتا ہے نفس کی تین قسمیں اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے سب سے خطرناک جو نفس کی قسم ہے وہ ہے نفس امارہ نفس امارہ ہر وقت انسان کو برائی کی طرح مائل کرتا ہے برائی کی طرح مائل کرتا ہے یہ سب سے خطرناک دوسرے نمبر پر ہے نفس لوامہ یہ دونوں طرف چلا جاتا ہے پہلے برائی کی طرح مائل کرتا ہے گناہ کروا لیتا ہے اور گناہ کروانے کے بعد پھر دوسری طرف ہو جاتا ہے اس کو ملامت بھی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تو انہیں یہ گناہ کو کیا یہ اس سے تھوڑا سا کم خطرناک ہے مارہ سے ہے خطرناک یہ بھی اور تیسرا ہے وہ ہے نفس مطمئنہ یہ سب سے پسندیدہ نفس یہ ہے یا ایتہن نفس المطمئنہ ایتمنان والی جان اجیعی لارب کی رازیتم مرضیہ اپنے رب کی طرف رازی خوشی چلے جاؤ فدخلی فی بادی ودخلی جنتی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میں جنت میں داخل ہو جاؤ یہ نفس مطمئنہ کے جو لوگ ہیں وہ نفس مطمئنہ یہ اہل تصوف اچھا پھر اہل تصوف نے اس کے کچھ اصول بتائیں کہ ایسے نہیں ہیں کہ ہر شخصی تصوف صوفیوں نے کا دعویٰ کر دے نہیں اس کے لیے مہت محنتیں اور ریاستیں کرنے پڑتی ہیں جو ان کے جو اصول زوابت ہیں مثال کے طور پر تصوف کے عموم جو ہوتے ہیں کہ چار اصول ہیں ان میں سے نمبر ایک ہے کہ کلیل تعم تھوڑا کھانا کم کھانا کیونکہ زیادہ کھانے سے وہ مطلب غنودگی آجاتی ہے نیند کا غلبہ آجاتا ہے اور انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور صوفی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا جو اللہ سے ذکر سے غافل ہو جائے وہ صوفی نہیں ہے اس کو تصوف نہیں کہا جاتا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ کھانے کے لیے جو میدہ ہے اسٹومچ اس کے تین حصے کیا کرو ایک حصہ ہوا کے لیے رکھا کرو ایک حصہ پانی کے لیے رکھا کرو اور ایک حصہ کھانے کے لیے خوراک کے لیے رکھا کرو کیونکہ اب اس پر پورا اتریں گے اور یہ اہل تصوہ پورا اترتے ہیں اس پر کیونکہ ایک بزرگ کا پڑھ رہا تھا کہ وہ اللہ کا ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ صوفی کا کام یہی ہوتا ہے ایک بار انہوں نے حساب کیا کہ وہ جتنا وقت کھانا کھانے میں لگاتے ہیں کہ بھلا اتنی وقت میں کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے جب وہ حساب کیا کہ ستر مرتبہ میں اللہ کا ذکر کر سکتا ہوں اتنی دیر میں جتنی دیر میں میں کھانا کھاتا ہوں تو انہوں نے اس دن سے کھانا کھانا چھوڑ دیا کہ وہ ٹائم بھی اللہ کے ذکر میں لگایا جائے اور اس کو بھی قیمتی بنایا جائے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد جنتی لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کسی بات پر افسوس نہیں ہوگا اگر افسوس ہوگا تو صرف اس بات پر کہ ان کا جو لمحہ دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا اس پر تو جو قلیل و طعام ہے کم کھانا ہے وہ اسی لئے یہ جو صوفیاء ہیں جو علیہ تصوف ہیں انہوں نے اصول بنایا ہے کہ زیادہ کھانے سے پھر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے اور انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اس لئے کم کھانا ہے دوسرا ہے کہ قلیل القلام باتیں کم کرنی ہیں صوفی باتیں کم کرتا ہے بہت نہ ہونے کے برابر اس کی ساری باتیں اللہ کے ساتھ ہوتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ سکت و نصف ایمان کے خاموشی عدہ ایمان ہے پھر آپ نے فرمایا کہ من ساکتہ نجات جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا اس کے نجات پالی پھر ایک اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا من کا آنا یومینو باللہ والی جوم آخر فل یقل خیرن اولی یسمت کہ تم میں سے جو اللہ پر رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یا تو وہ صحیح بات کہے یا خاموش رہے اچھی بات کہے یا خاموش رہے تو اسی لئے اہل تصوف نے یہ قلیل القلام کا کیا ہے کہ کم باتیں کرنی ہیں زیادہ باتیں کرنے سے جھوٹ کا بھی خدشہ ہے کسی کی چگلی ہو سکتی ہے یا کوئی اور بری بات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا سبب بنے وہ زبان سے نکل سکتی ہے تو اس لئے قلیل تام ان حدیث کی روشنی میں انہوں نے اہل تصوف نے کہا ہے کہ قلیل القلام صوفی کو اہل تصوف کو باتیں بہت کم کرنی ہیں زیادہ باتیں ان کو نہیں کرنی ہیں اللہ سے ان کا زیادہ باتیں ہوتی رہیں پھر ہے کم سونا یہ تیسرا اصول ہے قلیل نوم کم سونا ہے کیونکہ جو سو گیا تو وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا وہ ٹائم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا اور صوفی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی رماز پڑی ہے حضرت امام زین العابدین جو کربلا میں جو اکیلے مردوں میں اکیلے بچے زندہ بچ گئے تھے ان کا اصل نام تو سجاد تھا ان کا لقب تھا امام زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کے چراغ کیوں ان کا لقب یہ پڑا کہ وہ ہر روز فرض نمازوں کے علاوہ چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار نفل پڑا کرتے تھے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک رقت میں پوری رات میں پورا قرآن پاک پڑ جاتے تھے تو یہ قلیل النوم تھا ان کے لئے تھوڑا سونا تاکہ جو سونے کا ٹائم ہے وہ بھی اللہ ہی ذکر میں ہی گزارا جائے اور جو سو کر گزارا جائے گا وہ اللہ کے ذکر کے بغیر وہ تو غافل ٹائم گزارا جائے گا پھر آگے ہیں کہ قلیل الانام لوگوں سے کم ملنا ہے یہ چار تصوف کے اصول ہیں میں بتا رہا ہوں چوتھا یہ ہے قلیل الانام لوگوں سے کم سے کم مل جول رکھنا ہے کیونکہ لوگوں سے زیادہ زیادہ مل جول رکھیں گے تو ایک تو ٹائم ویسٹ ہوگا اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے پھر ادر ادر کے اور بھی بہت سے کام درمیان میں نکلتے رہیں گے کبھی کسی کا کبھی کوئی کبھی کوئی یا مطلب اس طرح کے لوگوں سے زیادہ ملنے سے بھی بہت سے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کسی سے ملیں گے تو کسی کی چگلی ہو جائے گی کسی کی بوری بات ہو جائے گی تو اس لیے یہ جو اہل تصوف ہیں انہوں نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ یہ صوفی کے لیے یہ قلیل الانام ضروری ہے مست ہے کہ کم سے کم لوگوں سے ملنا ضرورت کے وقت بہت کم لوگوں سے حضرت تھانوی رحمت اللہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب دار علم دیوبند میں گئے پڑھنے کے لیے تو وہ پورے سال کے ان کے جو خطوط آتے تھے وہ بغیر پڑے ان کو رکھتے جاتے تھے ایک جگہ محفوظ کر کے سال کے بعد جب شوٹیاں ہوتی تھی تو ان کو پڑھتے واپس آتے پھر جو اس میں جو جو کچھ لکھا ہوتا تھا تو وہ اس کے مطابق پھر وہ کرتے تھے اس سے پہلے نہیں کرتے تھے کہ کیوں وہ اسباق میں خلل ڈالتے اگر وہ درمیان میں اسی وقت ہی پڑھنا شروع کر دیتے تو کسی میں کسی کی فوتگی کی اطلاع ہوتی تھی کسی میں کچھ ہوتا تھا تو انسان اس کے مطابق پھر وہ مطلب افسٹ ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے اس لیے اہل تصوف نے یہ جو چار اصول بنائے ہیں کہ قلیل الطعام قلیل القلام قلیل النوم اور قلیل الانام چار کم بولنا کم کھانا کم سونا کم لوگوں سے ملنا یہ ہے اچھا ہمارے ذہن میں جب بھی ہم تصوف کا یا صوفی کا سنتے ہیں نا لفظ ہے تو ہمارے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ اس نے اوپر سے دو تین چادریں لی ہوں گی تین چار لوگ اس کے پیچھے باڈی گارڈ کی طرح چل پھر رہے ہوں گے سر پر پگڑی باندھ رکھی ہوگی شاید اس طرح کے لوگوں کو صوفی کہا جاتا ہے یا ایک بلکل اس کے باریکس کنسپٹ ہے کہ جس کے جتنے زیادہ میلے کچلے کپڑے اور پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے شاید وہ صوفی ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکل کیونکہ صوفی صفا سے نکلا ہے اور صفا قدورت کی زد ہے صفا صفائی پاکیزگی اور قدورت یہ نفرتیں صوفی ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے ہر لحاظ سے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں ایک مردبہ اللہ کے رسول کے پاس بہجن دبی میں بیٹھا اور بھی کابی صحابہ بیٹھے تھے تو ایک شخص پاس سے گزرا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو شخص ابھی گزرا ہے یہ جنتی ہے تو میں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تو ہو کا جنتی ٹھیک ہے دوسرا دن پھر وہی ٹائم اور وہی شخص گزرا ہم بھی بیٹھے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو شخص گزرا ہے ابھی یہ جنتی ہے تو مجھے تعجب ہوا خیار تیسرے دن مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ نے یہ کہا یہ جو صحابی گزرا ہے یہ جنتی ہے اب میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ یہ حمل کیا کرتا ہے تو میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا جب وہ گرد انٹر ہونے لگے داخل ہونے لگے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی برخدار کیسے تو میں نے ان سے کہا کہ میں مطلب آپ کے رات گزارنا چاہتا ہوں ایسے انہوں نے اوپر اوپر سے کہہ دیا کہ میں نرازگی ہوگی ہے تو انہوں نے کہا کہ آ جائیں اصل میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ جو اللہ کے رسول نے تین دن مسلسل جنت کی خوش تھے اس وقت وہ پڑے سنت کے مطابق رات سو گئے سو رہے صبح اٹھے ہیں تحجد پڑی ہے تحجد کے بعد فجر کی نماز پڑی ہے بس اس کے علاوہ تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا تو جب دوسرے دن میں جانے لگا پھر میں نے ان کو بتایا اس صحابی کو کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک انساری صحابی تھے تو میں نے ان سے اصل بات بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک مسلسل یہ کہا ہے کہ یہ جو ابھی گزرے گا جنتی ہے اور تینوں دن آپ گزرے ہیں تو میرے دل میں شوق ہوا کہ میں دیکھوں کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں تو مجھے تو کوئی ادخواس عمل تو نظر نہیں آیا یہ نمازیں اور سنت عمل یہ تو ہم بھی کرتے ہیں تو انساری صاحب بھی کہنے لگے بات یہ ہے کہ عمل میرا یہی ہے سنت کے مطابق جو کچھ بھی ہے ہاں ایک بات ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں قدورت نفرت کینہ نہیں بغض نہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر بن علیہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بس یہی بات ہے جیس کی وجہ سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ نے یہ تین مرتب دن آپ کو جنت کی خوش قبری سنائی ہے تو صوفی کی بھی وہ اپنے کردار صوفی بھی نکلا ہے کہ وہ نفروں تصفہ کرتا ہے اللہ کی محبت پیار مخلوق سے پیار اپنے دل میں لاتا ہے اس لیے اس کو صوفی کہا جاتا ہے تو یہ جو کنسپٹ صوفی کا تین چار چادریں اوپر لیں دو چار لوگ ادھر آگے پیچھے نو پھٹے پرانے یہ کوئی اس کے مطابق آپ پہچانیں کہ کون لوگ اس پر پورا اتر رہے ہیں اور اصل اہل تصوف کون ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم صاحب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برم